نواز شریف نے بہت بڑی غلطی نہیں بہت بڑا بے خوفانہ فیصلہ کیا ہے اس نے اپنی موت کو دعوت دی ہے اس کو ٹرپ کر کے لائے گیا ہے کہ تمہیں وزیر حضر بنائیں گے جس دن یہ والیم ٹرین کھلے گا پوری عوام کو پتا چل جائے گا کہ ان کے لیڈر کہایا ہیں اور کیا کرتے رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں جدادے کہاں سے بنائی ہیں انہوں نے کمیشنر اسلامباد کو پکڑ کے لاؤ میری دالت میں اس نے غیر قانونیت کی ہے یہ آپ کے پروگرام میں ایک بات آج بتاتا چلوں نواز شریف کو ٹرپ کر کے لائے گیا ہے ہماری کوئی بھی ایسی قانون سازی نہیں ہے برطانی کا ساتھ ملزمان کے تبادلے کی ہم اس کو وہاں سے نہیں لاسکتے تھے اس کو ٹرپ کر کے لائے گیا ہے کہ تمہیں وزیر حضر بنائیں گے شہد کی مکھیوں کا اپنے چھتہ دیکھا ہوگا صبح مکھییں نکل جاتی ہیں پھولوں کا جڑی بوٹیوں کا پودوں کا چھچے پودوں کا راست چوچتی ہیں وہ لاکر اس چھتے میں پھر دے دیتی ہیں جس سے شہد بنتا ہے اسی طرح نواز شریف ایک کرپشن کا شہد کا چھتہ ہے اس کو لایا گیا ہے وہاں سے لندن سے اس کے اردگیت آپ دیکھیں گے جو کرپٹ ہے پاکستان کا پولیٹیشن کٹھا ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ لانے والوں کی ایک بہت بڑی سمجھدار پولیسی ہے ایک بڑی اکل مندانہ پولیسی ہے کہ اس چھتے کو لاکر انہوں نے جو کرپٹ ہے اس کے اندر وہ کٹھا کر رہے ہیں پھر اس کو ٹوکرا دیں گے انشاءاللہ نیرالی وقتوں میں بڑی بریکنگ نیوز ہے بھائیو سب یہ کیا نواز شریف کو پری پلان لے کے آیا گیا ہے جی بالکل میری رائے میں نواز شریف کو پری پلان کر کے لیا گیا ہے اور اس کے اردگیت جو کرپشن کے کرپٹ مافی ہے وہ کٹھا ہو رہا ہے جس طرح مکھیوں کا میں نے بتایا ہے چھتے کے اندر آجنی رات کو سب مکھییں اس کے پاس کٹھی ہو رہی ہیں یہ کرپشن کی جنہوں نے میری پورے پاکستان کی عوام کا جو لہو ہے اس کو چوسا ہے جس طرح شاید کی مکھییں رس چوس کے آتی ہیں چھتے کے اندر یہ کرپٹ لوگ جو ہیں یہ ہمارا خون چوستی ہے وہ غریب عوام کا اب اس چھتا یہ نواز شریف چھتا ہے کرپشن کا اس کے اندر یہ مکھییں کٹھی ہو رہی ہیں کرپٹ مافیا کٹھا ہو رہا ہے اس کو پکڑنا ہے اور یہ ایک پری پلان منصوبہ ہے اور کامیاب ہونا چاہیے اور اس مقصد میں ہم اداروں کے ساتھ ہیں آپ کیا سمجھے نواز شریف نے پاکستان آ کے غلطی کیا ہے یا فائدہ کا سکتا ہے نواز شریف نے بہت بڑی غلطی نہیں بہت بڑا بے خوفانہ فیصلہ کیا ہے اس نے اپنی موت کو دعوت دی ہے جتنی اس نے کرپشن کی ہے پنامہ لیگ میں میں سیکٹری سپرین کورٹ بہتا جب یہ کیسے چل رہا تھا والیم ٹین میں موجود تھا عدالت میں عظمت جسس عظمت سعید نے خواجہ ہر اس کو کہا بار بار کہتا والیم ٹین دکھائیں والیم ٹین دکھائیں والیم ٹین میں ہوایا گیا دو پیج ایسے تھے عظمت سعید جسس عظمت سعید نے کہا خواجہ صاحب یہ پال لیں ذرا ہم ساتھ کھڑے تھے دیکھ رہے تھے سر وہ والیم ٹین ایک ایسا والیم ہے وہ بھی آپ کے آرمی افسران نے بنایا اب اس وقت میں اگر نام لوں گا تو بہت بڑا نام ہے بہت بڑے نام آئیں گے اس وقت ایک ٹیم بنائی گی سپرم کورٹ کے کہنے پہ کہ ہمیں یہ سارا مواددیں ہمارے ملک کے ساتھ ہو کہہ رہا ہے اس والیم ٹین کے اندر آپ کے ہر سیاستدان کا تعلق کس ملک سے ہے اسرائیل سے ہے بھارت سے ہے کس کس ملک مارے دشمن و موالک سے ہے اور امریکہ اور برطانیہ میں کن کل اجنسیوں سے ان کے تعلقات ہیں یہ والیم ٹین کے اندر موجود ہے جس دن یہ والیم ٹین کھلے گا پوری عوام کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے لیڈر کہا ہے اور کیا کرتے رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں جدادیں کہاں سے بنائی ہیں انہوں نے اور کہاں سے ان کی جدادیں آئی ہیں آخر میں مجھے بتا دیں کہ امران خان صاحب کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں آپ ماہر قانون ہیں اور آپ کی لوگ باتیں سنتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں خان صاحب کبھی جیل سے باہر آئیں گے سر آپ بات کہہ رہے ہیں کہ میں افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ آپ نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا کہ کبھی وہ باہر آئیں گے میرے نظر میں تو ابھی وہ بہر ہیں وہ عوام کی دھرکن ہیں عوام کے دلوں کی دھرکن ہے عمران خان آپ گیلے سروس اٹھا کے دیکھیں بی بی سی کا آپ امریکن اٹھا کے دیکھیں آپ غیر ملکی جتنے گیلے سروے سروے ہوئے ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیجئے وہ تو سیونٹی فائی پرسنٹ سے اوپر جا چکا ہے آپ نے ابھی دو تین دن پہلے بروانہ کو نہیں دیکھا جھنگ کے اندر ورک کرنے کے ووٹ مانگنے گیا تو لوگوں نے جوتے مارے ڈنڈے نکال لی اس کے لیے یہ لوگ جتنے بھی سیاستدان ہیں نولی کے یہ لاہور میں مجھے یہ ہال روڈ پہ مار روڈ پہ آ کے دکھا دیں کیسی بات کر رہے ہیں آپ ان کو لوگوں نے مدینہ منور اور مکہ میں نہیں چھوڑا چور 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 کہتے ہیں لوگوں نے وہاں خوفوں نہیں محسوس کیا کوئی چور کو ویسے بھی چور کہنا چاہیے تو ان حالات میں ایک پاکستان میں ایک وحد ہستی ہے عمران خان جو ایک نمائندگی کر سکتی اس قوم کی دیکھیں ہم ہماری جو قوم ہے ان میں ایٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں ہم مڈیا کریں یہ بیس پرسنٹ جو ہمیں انگریز چھوڑ گئے ہمارے اوپر ہمارا خون چوسنے کے لیے ان کا خاتمہ عمران خان ہی کرے گا اور ان کا حسابتہ بھی عمران خان ہی کرے گا آخری سوال میرا کہ سائفر کیس میں جو جیل ٹرائل ہے اس کو کل ادم قرار دے دیا گیا اس بارے میں کیا ہے جی بالکل جیل میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے تھا ٹرائل ہمیشہ اوپن کورٹ میں ہوتا ہے اوپن ہونا چاہیے اور یہ بہت اچھا اگر فیصلہ آگیا ہے تو میں نے ابھی دیکھا نہیں اگر ہے تو میں گول حسن اورنگ زیب کو سلوٹ کروں گا گول حسن اورنگ زیب جو ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے عیوب خان کے بانجے ہیں جنرل عیوب خان کے وہ بھی ہمارے ایک ہیرو ہیں اور گول حسن اورنگ زیب سب سے بینگ ایز ای سیکٹری سپرین کورٹ بار میری ایک دو ملاقاتی تھی ان سے اور میں سمجھتا ہوں اس طرح کے دلے رانا جب فیصلے آنا شروع ہو جائیں تو پھر آپ یہ بات کہیں کہ عمران خان کب جیل سے آئے گا پھر میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا اگر ہمارے جزز اس حد تک فیصلے کرنے پہ آگئے ہیں اب بھی آپ نے دو تین پچھلے افتے دیکھا نہیں ہے سلطان تنویر نے کہہ دیئے کہ آئی جی اسلام بات کو پکڑ کے لاؤ میری عدالت میں کمیشنر اسلام بات کو پکڑ کے لاؤ میری عدالت میں اس نے غیر قانونت کی ہے نہیں لاؤ گو تو پھر عدالتیں بند کر دو اس حد تک ہمارے جزز کی سوچ بدل چکی ہے میں آپ کو بتا دوں وہ پاکستانی ہیں ہمارے جزز بھی پاکستانی ہیں پاکستان کا ہی سوچتے ہیں اور انشاءاللہ اس طرح کے فیصلے آئیں گے تو یہ ملک ترقی کرے گا شکر ناجن آپ نے بڑی خاص گفتگو سنی میرے خیال میں میرے اس پروگرام میں بہت ساری بریکنگ نیوز جو باجوہ صاحب سے میں نے لی ہیں اور وہ انشاءاللہ جب آپ تک پہنچیں گی تو آپ دیکھیں گے کہ باجوہ صاحب عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد خود بھی بہت زیادہ مطمئن ہیں اور بتا رہے ہیں کہ خان صاحب بالکل ٹھیک ہیں اور بہت حوصلے کے ساتھ جو ہے وہ جیل کاٹ رہے ہیں تو ناظر ملتے ہیں نئے کسی مہمان کے ساتھ تب تک کے لیے میں جار دیجئے اللہ حافظ